بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارے پاس question ہے a court is on sale for روپیز 120 after a discount of 20% what is the original price of the court question میں بتایا گیا ہے کہ 20% discount کے بعد ایک court کی قیمت فروح جو ہے وہ ہے 120 روپے اور question میں پوچھا گیا ہے کہ court کی جو original price تھی وہ find کیجئے سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ ایک بات اپنے mind میں رکھیں گے کہ جو total ہوتا ہے یا اس کو ہم hole بھی کہہ سکتے ہیں یا original بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ کسی طرح کے discount یا کسی بھی طرح کی پرسنٹی نکالے جانے سے پہلے جو total hole یا original ہوتا ہے وہ ہمیشہ 100% ہوتا ہے اب question کی statement میں انہوں نے بتایا ہے کہ 20% discount کے بعد جو قیمت تھی وہ 120 روپے تھی یعنی کہ جو ہمارے پاس total تھا اس میں سے جب ہم نے 20% discount کیا تو پھر جا کے court کی قیمت ہوئی 120 روپے تو technically court جو تھا وہ اپنی original قیمت کا 80% تھا 80% is equal to تو ہمیں جو 100% حاصل ہوگا 100% is equal to 120 is divided by 80 is multiplied by 100 یعنی کہ 1200 is divided by 8 تو یہ ہمارے پاس بنے گا 150 یعنی کہ court کی جو original قیمت تھی وہ تھی 150 روپے اس کے بعد اس پہ 20% discount لگا اور discount کے بعد جو اس کی قیمت بنی وہ تھی 120 روپے سٹوڈنٹس جب بھی اس طرح کا سوال آئے کہ اتنے پرسنٹ discount ہے تو آپ total میں صرف وہ minus کر دیا کرو تب جا کے percentage کا آپ یہ فرمولہ بھی use کر سکتے ہیں part is divided by whole is multiplied by hundred is equal to desired percentage دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم